اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام خبریں اسلام کی عدالت میں آئیے ہم سب سے پہلے اس میسیج کو دیکھتے ہیں اور رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں اور جانتے ہیں اس کی حقیقت کتنی سچی کتنی جھوٹی گیرہاپ کے سکرین پر اس میسیج میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پندرہ شابان کی رات سات عدد چاول لیں اور پھر اس پر سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں اور ستر مرتبہ اس پر یارزاق پڑھ کر دم کریں پھر سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں پھر اس کو اپنی پرس میں رکھ لیں یا جہاں اس کو آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں یہ کرنے سے اللہ آپ کے روزی میں برکت دے گا ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی پرطال ناظرین دیکھا آپ نے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے یہ وظیفہ آپ کو کس نے بتایا کہ شبے برات یعنی پندرہ شابان کو مغرب کے بعد پڑھنا ہے دوسرا سوال سات عدد سات دانہ چاول کا ہی لینا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا اور صرف چاول ہی کیوں کیا کوئی اور آنا آج پر برکت نہیں اترے گی تیسرا سوال سات بار درودِ ابراہیم اور یارزاق ستر بار پڑھنا ہے یہ تعداد آپ کو کس نے بتائی چوتھا سوال کیا یہ اسلامی تعلیم ہے اگر اسلامی تعلیم ہے تو کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کے کس حصے میں لکھا ہے جبکہ ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ وضائف اور دعاوں کی سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ کون سی دعا کب پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے کیوں لوگ بھولی بھالی مسلمان عوام کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں کیا اس سے آپ کو شہرت ملے گی یا دنیا کی رنگینیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو جب حشر کے میدان میں اللہ آپ سے سوال کرے گا تو آپ کا کیا جواب ہوگا دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے ناظرین روزی میں برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تو کہیں نہیں بتایا سات چاول کے دانے پر یا رزا ستر دفعہ یا ستر ٹائم پڑھنے کا سات مرتبہ شروع اور آخیر میں درودِ ابراہیم پڑھیں ناظرین آپ پورے کتاب و سنت کو کھنھال ڈالیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ روزی میں برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے لانت اللہ یالکازبین اللہ جھوٹوں پر لانت برسائے ناظرین یا رزاق یہ خالقِ کائنات یعنی اللہ رب العالمین کے اسمہ و صفات میں سے ایک ہے تمام اسمہ و صفات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ اسمہ و صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے بغیر کسی گنتی کے اللہ کی اسمہ و صفات کے وسیلے سے دعا کیا جائے اللہ تعالیٰ تمام مسئبتوں سے نجات دے دے روزی میں برکت دے دے تو پتہ یہ چلا کہ یہ میسج بلکل چھوٹا ہے ناظرین ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے آئیے ہم اس کو رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں جو آپ کی سکرین پر ہے پندرہ شعبان کی رات ہو تو اس رات کا قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو بلا شبہ اللہ تعالی اس رات گروبِ آفتاب کے بعد آسمانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں آتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں خبردار کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں کون رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دے دوں کون آزمائش و مسئبت میں مقتلع ہے میں اسے آفیت دے دوں خبردار فلا فلا کون ہے حتیٰ کی فجر طلب ہو جاتی ہے یہ ہے اس میسیج کے دعوے کی دلیل ناظرین اس میسیج میں یہ دعوے کیا گیا ہے گروبِ آفتاب کے بعد اللہ رب العالمین آسمانِ دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پکار لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں اس کو روزیاں دے دوں آئیے رکھتے ہیں اس میسیج کو اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں پرطال یہ حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب تحزیب میں لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں ابو بکر بن ابی سبرہ رابی کذاب ہے بہت بڑا جھوٹا ہے امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ اور امام ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وضع تھا حدیث گھنے والا اور نبی کی جانب منصوب کر دینے والا اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سخت ضعیف اور موضوع کہا ہے یعنی گڑھی ہوئی بات تو ناظرین علماء کے رائے سے یہ بات پتا چلی کہ یہ بات بلکل جھوٹی ہے اور انتہائی جھوٹی ہے جبکہ اس کی مقابل میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے تہائی حصہ گزر جانے کے بعد آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پکار لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرو کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے دوں لیکن ناظرین اس میں پندرہ شابان کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی مغرب کے بعد کی بات ہے بلکہ یہ ہر روز کی بات ہے اور ہر رات کے تہائی حصہ گزر جانے کی بات کی بات ہے آپ اٹھیں اور اللہ سے مانگیں روئیں دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے روزی میں برکت دے تو آپ اللہ سے دعائیں کریں برکت کی استغفار کریں گناہوں سے معافی ماغیں تقوی اختیار کریں اور صلح رحمی کریں رشتہ داری جوڑیں انشاءاللہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا ناظرین ایسا کرنے کے لیے کوئی وقت تاریخ ٹائم متعین نہ کریں جیسے کہ اس میسیج میں دعویٰ کیا گیا ہے جو جنگی کا ہے ناظرین آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت لوں گا کہ یہ چاول پر دم کرنا پرس میں رکھنا یہ سب بکواس ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں ایسی کوئی تعلیم ہے کہ چاول پر درود پڑھا جائے اور اس پر دم کیا جائے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بات چھوٹی ہے ہاں ناظرین چھوٹی ہے ناظرین یہ تھی خبریں اسلام کی عدالت میں جو ہمیں اور آپ کو شوشل نیٹورکی ذریعے سے ملتی ہیں کسی بھی طرح کے وائرل سچ کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں اور طرح طرح کی وائرل سچ کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دیجئے حاشم کو اجازت پھر ملیں گے دوسری خبروں کے ساتھ خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں